موسیقی بھی آپ کے لیے بابرکت ثابت ہوگا آج جن خدام نے ہمیں جوائن کیا ہے مخصر انتعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر عظیم رحمت صاحب نے اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر نیس جوید صاحب نے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آج کے مطل کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر نیس جوید صاحب سے پلیز دعا میرا حنمائی کریں آئیں دعا مانگیں مسیح سو میں ہمارے آسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تو جو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے تیرا خاصہ بھلائی کرنا ہے تیرا شکر ہو مالک آج اس لمحے کے لیے اس وقت کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں جس میں ایک بار پھر تو نے یہ توفیق بخش دی کہ ہم تیرے کلام کی خدمت کر پائیں پاکرو کی گہری حضوری کو ہم مانگ لیتے ہیں کیونکہ وہی ہمارا مددگار ہے وہی سکھاتا ہے اور اسی کے توفیل ہم ڈیلیور کر پائیں گے تو یسو رول قدس کی جنبش یہاں جاری رہے اور میں اپنے ساتھی خدام کے لیے بھی تیری یہی نائنٹنگ مانگتا ہوں تاکہ جو لفظ بھی یہاں سے ڈیلیور ہوتے ہیں زندگیوں کو بدلنے کا باعث ہو جائیں بہت سو کو آسمان کی بادشاہی کا حصہ بنا دیں ہمیں خدام تیرے خادم بھائی منور کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور زیادہ اکل دانش اور فاہم بخش دے تاکہ اے خدا اور خوشہ سلوبی کے ساتھ وہ اس پروگرام کی میں زبانی کر پائیں برکہ ٹی وی کی حدود کے لیے ہم تیرے حضور چھک جاتے ہیں برکہ دے اے خدا اور یہ پروگرام بہت سو کے لیے زندگی کا باعث ٹھہرے یسو کے نام میں ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم پڑھیں گے نئے اہدنامے میں سے مقدس لوکا کی مارے فتلے کی گئی انجیل اس کا نوہ باب اور اس کی سنتیسویں آیت سے تنتالیسویں آیت تک کلام مقدس میں یومرکوم ہے دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اترے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک بڑی بھیڑ اس سے آ ملی اور دیکھو ایک آدمی نے بھیڑ میں سے چلا کر کہا ہے استاد میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر نظر کر کیونکہ وہ میرا اکلوتا ہے اور دیکھو ایک روح اسے پکڑ لیتی ہے اور وہ یکا یک چیخ اٹھتا ہے اور اس کو ایسا مرودتی ہے کہ کف بھر لاتا ہے اور اس کو کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکال دیں لیکن وہ نہ نکال سکے یسو نے جواب میں کہا ہے اے بیٹ کاد اور کجر و قوم میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا اپنے بیٹے کو یہاں لے آ وہ آتا ہی تھا کہ بدروح نے اسے پٹک کر مروڑا اور یسو نے اس ناپاک روح کو جھڑکا اور لڑکے کو اچھا کر کے اس کے باپ کو دے دیا اور سب لوگ خدا کی شان کو دیکھ کر حیران ہوئے اور سب لوگ خدا کی شان کو دیکھ کر حیران ہوئے لیکن جس وقت سب لوگ ان سب کاموں پر جو وہ کرتا تھا تعجب کر رہے تھے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خداوند کی برکت ہو آمین ناظرین یہاں ایک اور بہت بڑا میریکل موجزہ جو خداوند یسو مسی نے سب لوگوں کے سامنے کر دکھایا ہے اور ایک شخص کی ضرورت کو بھی پورا کیا ہے خداوند یسو مسی کی صورت کے بدلنے کے بعد یہ پہلا وہ موجزہ ہے جو ہمیں یہاں پہ دکھائی دیتا ہے سب سے پہلے ہم پروفیسر عظیم رحمت صاحب سے اس تعلق سے رہنمائی لیں گے پروفیسر صاحب یہاں پہ سنتیسویں آیت میں ایک بھیڑ کا ذکر ملتا ہے کہ ایک بڑی بھیڑ سے آپ ملی ہے بتا سکتے ہیں کہ بھیڑ کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں یہ سمسی سے ملنے کے پیچھے شکریہ بائبل مقدس میں اور پٹیکلر نئے اہدنامہ میں بھیڑ کی حوالے سے مختلف آرہ موجود ہے اور جس میں سے ایک تو یہ آرہ موجود ہے کہ یسو نے جب بھیڑ کو دیکھا تو کئی دفعہ یہ جملہ بھی بولا کہ تم میرے ساتھ اس لیے ہو کہ موجودات دیکھنا چاہتے ہو پرپس بھیڑ کا ایک یہ تھا کہ وہ زیادہ ہیلنگ اور موجودات کے لیے نہ کہ نجات پانے کے لیے نہ کہ یسو مسیح کو بطور نجات دہندہ ماننے کے لیے بلکہ موجودات دیکھنے کے لیے اور یسو مسیح نے یہ کئی دفعہ ایسا جملہ بولا بھی بھیڑ کو دیکھ کر کہ تم میرے ساتھ اس لیے نہیں ہو کہ نجات پانا چاہتے ہو بلکہ اس لیے ہو کہ موجودات دیکھنا چاہتے ہو تو ایک تو یہ اس کے پیچھے ریزنز موجود ہو سکتی ہے اور یہنہ کی انجیل چھے باپ اور اس کی اور اٹھالیس آیت کے اندر لکھا ہے یسو نے اس سے کہا جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤگے تو ایک ریزن یہ بھی تھا کہ خداون یسو مسیح ان موجودات سے بھیڑ کو یا اس کے وسیلے سے دوسروں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آنے والا مسیح میں ہی ہوں اور مسیح آنے والے مسیح کے ساتھ یعنی یہ موجودات کا سلسلہ ٹیچ تھا جہاں پر وہ ایک بطور بادشاہ ٹیچ تھا اور رولر تھا اور حکمرانی کرے گا یہ کہ یہ بھی تھا کہ وہ نجات بھی دے گا وہاں پر یہ بھی تھا کہ وہ موجودات دکھائے گا اور یسو مسیح ان موجودات کو صرف شفایہ دینے کیلئے ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ بھیڑ کے اندر یہ بات موو کرنا چاہتے تھے کوئی اکنالج کرے تاکہ وہ ایمان لائیں جب تک وہ عجیب کام تم نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤگے تو ایک ریزن یہ بھی تھی کہ یسو مسیح موجزات کرتا ہے دیکھیں آج ہمارے بھی ہیلنگ میٹنگز ہوتی ہیں لیکن آج بھی بہت جو زیادہ کنسنٹریشن لوگ کنسنٹریٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں موجزے پہ جو اچھی بات ہے خدا کا پاک روح وہاں موجود ہوتا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل موجزہ نجات ہے اور یسو مسیح اسی پر ایمفسس کرتے ہیں کہ ایک تو میرا جلال ظاہر ہو لیکن اس سے زیادہ جلال یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ تم ایمان لاؤ کہ یسو مسیح ہی دنیا کا نجات دہندہ ہے اور پھر مطی کے انجیل نوبا اور اس کی چھے سے آٹھ حیت میں بھی ایک ریزن لکھی گئی ہے تاکہ تم جانو کہ ابن آدم کو گناہ ماف کرنے کا اختیار ہے ابن آدم ہے تو یہودی چونکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بیماریوں کے پیچھے گناہ کا ملدخل ہے بیماریوں کے پیچھے لانت کا ملدخل ہے بیماریاں ابلیس کی طرف سے آ جاتی ہیں خدا کے غضب کو بھی پیش کرتی ہیں تو وہ مختلف سوچ رکھتے تھے اور خدا و یسو مسیح جب موجزات کرتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو انداز تھا حکم کرنے کا بھی بعض دفعہ وہ برائے راست بدرو کو حکم کر دیتے تھے بعض دفعہ بیماری کو ڈائریکٹ کہتے تھے کہ چھوڑ دے لیکن بعض دفعہ بیماری کی ریزنز گناہ بھی ہوتی تھی اور یسو مسیح یہ بھیڑ کو بتانا چاہتے تھے کہ ابن آدم کے پاس گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے اور بھیڑ کے اندر خدا ون چاہتا تھا کہ یہ تحریک بڑے اور پیدا ہو جو نہیں ہو رہی تھی کیونکہ زیادہ لوگ جو یسو مسیح کی پیروی میں آئے ہوئے تھے وہ یسو مسیح کو بطور مسیحہ قبول نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کو نبی سمجھ رہے تھے کئی اس کو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اپر رحم ہو گیا ایک ایسا نبی پیدا ہو گیا جس میں موجزات ہو رہے ہیں لیکن جو خدا ون چاہتا تھا کہ وہ سمجھیں اس کو وہ سمجھنے سے کا اثر تھے تو یہ ایک میسج بھی آج ہم لے سکتے ہیں کہ ہم آج جو شفاہ ہے اس کو صرف ہیلنگ موجزات تک نہ رکھیں بلکہ ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ نجات پائیں یہ لوگ ایمان میں مضبوط ہوں یہ لوگ کلام میں مضبوط ہوں یہ سمسیح میں ان کا عقیدہ مضبوط ہو اور صرف موجزات ہی لینے کے لیے خدا ون کے پاس نہ آئیں بلکہ اچھے وقت میں بھی دکھ میں بھی سکھ میں بھی ہر حالات میں اپنے ایمان پر کھڑے رہیں اور یہ سمسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کرتے رہیں بڑی خوبصورت باتیں جو پروفیسر صاحب نے مرسد شیئر کی ہیں یقیناً بہت سارے لوگ جو ہیں صرف فوکس کرتے ہیں اپنی شفاہ کو اپنے موجزے کو لیکن موجزے کے بعد جو اہم حصہ ہے اس کو ادھورہ چھوڑ دیتے ہیں جو کہ ہماری نجات سے جڑا ہوا ہے جو کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے بہت اچھا ہے خداوند موجزات کرنے والا ہے آج بھی موجزات کرتا ہے لیکن خداوند کی جو دل کی مرضی ہے وہ یہی ہے کہ موجزات کے ساتھ ہم خدا کی طرف سے اس دی گئی ہمیشہ کی زندگی کو پالیں اس نجات کو حاصل کر لیں تاکہ آئندہ جہان میں ہم سرخ روح ہو سکیں محفوظ رہیں بچ جائیں اور ہلاک نہ ہوں آگے بڑھیں گے اور پاسٹر نیس جوید صاحب سے جانیں گے پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں بائبل مقدس میں جب بھی ہم چاہے وہ پرانا حد نامہ ہے یا نیا حد نامہ ہے جب بدرو کا ذکر دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہم اس کی طرف سے ایسا نقصان جو روحانی طور پر تو نقصان ہوتا ہے لیکن جسمانی طور پر بھی بہت سارے نقصانات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ساؤل میں بدرو آگئی اس میں حسد کی روح سما گئی ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس میں بدرو ہوں کا لشکر ہے وہ قبروں میں مطلب اسے معاشرے سے ہی نکال دیا ایسے کئی ہمیں کام جو ہیں بلیس کی طرف سے بدرو کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں کہ جب وہ انسان کی زندگی میں آتا ہے تو پھر کئی طرح کا نقصان کرتا ہے اس لڑکے کی جو حالت ہے جو اس کا باپ بیان کر رہے ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں پلیس جی تینکی سو مجھ سر مسیح کی سلامتی آپ تمام دیکھنے والوں کے ساتھ ہو زبردست کوسچن ہے اور میرا خیال ہے آج بہت سے لوگ اس طرح سے دکھ اٹھا رہے ہیں اس سارے سینیریوں کے اندر بات کا آغاز یوں کروں گا کہ جو بھی وکٹم ہوتا ہے وہ تو سفق کاری رہا ہوتا ہے سفق کاری رہا ہوتا ہے فیملی بہت زیادہ بس رہی ہوتی ہے سو ایک شخص کو بدروح پکڑتی ہے اور پورے کا پورا خاندان اس کی لپیٹ میں آتا ہے اگر اس سچویشن کو دیکھیں تو یہ شخص یسوس مسیح کے پاس آیا لوب چیوز کیا گیا منت کر کے کہنے لگا اور پھر وہ کہتا ہے یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اونلی چائلڈ ایک ہی بچہ ہے تو اگر بدروح اس کے ساتھ کچھ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے باپ کے دل کے بھی ٹکڑے ہو رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر پس رہا ہے سو جب آپ یہ لفظ یوز کر رہے ہیں کہ وہ جسمانی اور روحانی طور پر اس شخص کے ساتھ کیا کرتی ہے تو نہ صرف اس شخص کے ساتھ اوورال ایک تاثر بنتا ہے یا ایک پرابلم کریئٹ ہوتی ہے جو پورا خاندان جس میں سے گزرتا ہے اب اس سپیسیفکلی اگر ہم اس بچے کے لحاظ سے اور ان چیزوں کو دیکھ کر جو یہاں پر بتائی گئی ہیں اس کے باپ کے تعلق سے اگر ہم ان کو فردن فردن دیکھیں تو ہم اس کی کنڈیشن کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے کہ وہ کس طرح سے اور کتنی شدت سے دکھ اٹھا رہا ہے ایبلیس کے ہاتھوں شیطان کے ہاتھوں سو جب ہم یہ بات کریں تو ہمیں جاننا ہے کہ ہمارے ارد گرد اگر کچھ ایسے ہیں تو وہ بھی اسی سیم کنڈیشن کے اندر ہیں نمبر ون وہ کہتا ہے دیکھو ایک روح اسے پکڑ لیتی ہے سو ایبلیس جو ہے جب وہ آتا ہے پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اور وہ یکا یک چیخ اٹھتا ہے ایک عام نومل شخص بیٹھا ہے اپنا کوئی کام کر رہا ہے سرٹنلی یا انکسپیکٹڈلی وہ چیخنا شروع ہوا ہے اور چیخ کیوں رہا ہے ایک انجانی سی تکلیف اس کے اندر شروع ہوئی ہے اور اس کی انٹینسٹی سمجھنے کے لیے ہم اس سے تھوڑا اور آگے چلیں تو لفظ لکھا ہے اسے ایسا مروڑتی ہے اور مروڑتی کے لیے جو جب میں اس کو دیکھ رہا تھا جو اگزیک اس کی جو لینگویج کے اندر لفظ یوز کیا گیا ہے وہ بیسیکلی ایک میڈیکل ٹرم کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کو آج کے دور میں اپیلیپٹک یا اپیلیپسی کا نام دیا جاتا ہے اور یہ بیماری جو ہے یہ آپ کے نروڑ سسٹم کے سینٹر کو کیپچر کر لیتی پکڑ لیتی ہے جہاں سے آپ کی پوری باڈی نے حرکت کرنی ہے ہم موو کرتے ہیں جو آپ کا سینٹرل نرو سسٹم ہے یہ اس کو اپنے کنٹرول میں کرتی ہے اب مروڑتی کے لیے جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے جب یہاں سے آپ یعنی ایک بیماری جسمانی بیماری آپ کو پکڑ لیتی ہے تو پھر آپ کے مسلز ایک دم سے ریلیکس ہوتے ہیں اور ایک دم سے ری ایکٹ کرتے ہیں یعنی آپ کے مسلز ایک دم سکون میں آ رہے ہیں اور ایک دم سے وہ کھج رہے ہیں انسان جھٹکوں میں آ رہا ہے کرش ہو رہا ہے مسلز ٹوٹ رہے ہیں سر سے پاؤں تک یہ کنڈیشن جو ہے وارسٹ ہوتی چلی جاتی ہے سو ابلیس جب کسی شخص کو پکڑتا ہے شیطان یا بد روا جب آتی ہیں تو یہ بیسیکلی آپ کے سینٹرل نرو سسٹم کو پکڑ لیتی ہے نہ صرف آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے بلکہ آپ کا پورے کا پورا جسم جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے آپ کے مسلز جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع کرتے ہیں آپ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں اور پھر آگے کہتا ہے کف بھر لانے کف بھر لانے کا مطلب ہے اس کے موں میں سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے وہ اس قدر بری کنڈیشن کے اندر آ جاتا ہے بہت عرصہ قبل جب ابھی خدمت میں اس قدر نہیں تھے تو ایک دوست ہمارے پاس رہتے تھے ہمارے علاقے کے اندر تو اس میں ازدہا جو ہے وہ رہتا تھا اور ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اس کے اندر وہ ایول سپیرٹ آتی تھی تو وہ کس طرح سے زمین کے اوپر لیٹتا تھا اور کتنی تکلیف میں وہ مبتلا ہو جاتا تھا سو ابلیس اسی طرح سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے اس کو کچل کا یعنی کرش کر کے جو میں کہہ رہا ہوں جب وہ آپ کے نوروز سسٹم کو کنٹرول کر لیتی ہے تو وہ آپ کے مسلز کے اوپر کنٹرول کر دی اور جب وہ ایک دم سے آپ کو ریلیکس کر دی ایک دم سے آپ کو پھر پکڑ لیتی ہے تو آپ کے مسلز اس کا ٹوٹنے کا شکار ہوتے ہیں کرش ہوتے ہیں آپ کی ہڈییں تک اس کے اندر آپ کی وینز جو بریک نسے ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جاتی سو سر سے پاؤں تک ایک عجیب سی کیفیوت اور ایک عجیب سی بیماری کے اندر آپ مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے انسان چیختا ہے کیسے آوازیں اس کے نکل سکتی ہیں اور ان کا اثر اس باپ کے اوپر کیا ہوتا ہوگا جس کا وہ اکلوتا بیٹا ہے اور پھر وہ کہتا ہے پھر مشکل سے چھوڑ دی ہے ابلیس جب آتا ہے ہم اس کو دعوت تو آسانی سے دے دیتے ہیں لیکن پھر وہ چھوڑتا مشکل سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ جہاں شیطان اپنے پنجے گاڑتا ہے پھر حقیقتاً ہمیں مسیبتوں کے اندر پنسا دیتا ہے اس لیے بجائے اس وقت ہم یسو مسیح کے پاس آئیں جب ہم فس چکے ہیں یا جب ہم اس کرش پوزیشن کے اندر ہیں جب ہم پس رہے ہیں جب ہم چیخ و پکار کے اندر ہیں جب ہمارا ذین معوف ہو گیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں اقل کے ساتھ سمجھ کے ساتھ یسو مسیح کے حضور میں آ جانا ہے اور اگر کوئی شخص میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اگر آپ یسو مسیح میں ہیں خداون کی حضوری آپ کی زندگیوں آپ کے گھرانوں میں موجود ہے یقین کر لیجئے ابلیس آپ کسی بھی مسیح کے گھرانے کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا ہے سو ہمیں خداون کی حضوری میں رہنا ہے اس کی حضوری کے اندر اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس طرح کی کسی بھی بدترین کنڈیشن کا شکار ہو جائیں سیکنڈ اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہے تو کوئی سیانہ کوئی بابا کوئی کچھ نہیں کر سکتا شیطان شیطان کے خلاف نہیں ہو سکتا وہ آپ کو جھانسہ دیں گے وہ آپ کو ایک لمحے کے لیے اس میں سے نکالیں گے لیکن اس کے ساتھ اور کئی ایک ایسی بیماریوں کا شکار کر لیں گے سب سے جو اتم بات ہے یا کلئر بات ہے وہ یہ ہے آپ کو یسو مسیح کے پاس ہی آنا ہے جس طرح سے اس لڑکے کے باپ کو سمجھ آگئی اور وہ یسو مسیح کے پاس آگیا ہمیں یسو مسیح کے حضور میں منت کرنی ہے ultimate authority یسو مسیح کے پاس ہے اور جب وہ چھو جائیں گے جب وہ کہہ دیں گے جب زبانے مسیحہ سے لفظ نکلیں گے کلام نکلے گا پھر ابلیس چیختا ہے اور بھاگ جاتا ہے پریز گارڈ تینکی سو مچ کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے سو اچھا ہے کہ خدا یسو مسیح ہی کو فالو کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک صورت ہے ابلیس کی کہ بدرو کی صورت میں وہ کسی انسان کو پکڑتا ہے اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جیسے انسان کو وہ قید کر سکتا ہے جکڑ سکتا ہے کسی کو نشے کی صورت میں اس نے جکڑا ہوا ہے کسی کو شراب کی صورت میں جکڑا ہوا ہے کسی کو جھوٹ فریب لالچ کی صورت میں اس نے جکڑا ہوا ہے اور نقصان ایسے ہی پنچاتا ہے جکڑنے کے انداز اس کے منفرد ہو سکتے ہیں الگ تھلگ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جو الٹی میٹ اس کا پرپز ہے وہ انسان کی تباہی اور بربادی ہے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی سو بہت اچھا ہے کہ ان تمام چیزوں کا علاج صرف ایک جگہ ہے کوئی اور جگہ ہمیں یہ علاج مہیا کر نہیں سکتی ہے سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا مندی اس مسیحی کو فالو کریں اس کی پیروی کریں اور اسے ہی اپنا شخصی نجات ہندہ قبول کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہم لے گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے پروگرام کلمہ روشنی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلمہ روشنی بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے کلام میں سے ہم سب سیکھ رہے تھے اور خدا کے خدام ہمارے لیے راہنمائی کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں آگے بڑھیں گے اور پروفیسر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے پروفیسر صاحب یہ شخص جو اپنے بیٹے کے التجاہ لیے ہوئے خداونی اسمسی کے پاس آیا ہے اس کے اندر ایک گلا ہے یا کہلیں شکایت ہے کہ آ کر خداونی اسمسی سے کہتا ہے کہ تیرے شاگرد یہ کام نہیں کر سکیں بدرو نہیں نکال سکیں وجہ کیا ہے حالان خداونی اسمسی نے اس سے پہلے بھی انہیں اختیار دیا ہے بلکہ جیسے انسان یہ سمسی کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے پاس وہ ساری اتھارٹی اختیار وہ سارا کچھ جو یہ سمسی کا انسان کے پاس آ جاتا ہے تو کیا وجہ اس کے باوجود یہ شاگرد جو ہیں وہ بدرو کو نکال نہیں سکیں تینکیو بیری مچ ایک تو یہ بڑا زبردست سوال ہے اور جس کی اپلیکیشن ہم آج بھی چرچ پہ کر سکتے ہیں اس کو کہ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو چرچ کی طرف لے کے آئیں رسولوں کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک تو رسول اس وقت جب یہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں ایک بڑا اچھا چیز سمجھنے کی بھی ہے کہ لوکہ اس کو لکھ رہا ہے اور لوکہ ڈاکٹر ہے اور پڑا لکھا ڈاکٹر ہے فیزیشن ہے مطلب آج کل جیسا ڈاکٹر نہیں میں اس کی وجہ بتانے لگاؤں کہ بعض دفعہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ ہر چیز کو نفسیاتی مسائل کے ساتھ جوڑ دیتی ہے اور وہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ کوئی سپیرٹس کا وجود ہے یا کوئی ڈیمنز کا وجود ہے دیڈونٹ بلیو کوئی سائیکیٹریسٹ سپیج کین نہیں کرتا بلکہ کئی نہیں کرتے کہ یہ پرانی باتیں ہیں یہ پتھر کے دور کی باتیں ہیں تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لوکا یہ پتھر کے دور کا انسان نہیں ہے یہ ڈاکٹر ہے اور اس وہ بڑا کلیر کٹ لکھتا ہے بنسبہ دوسری انہجیل میں اس واقعہ سے کہ اس میں جو سپیرٹ ہے جیسے بھی پائیسہ بھی بتا رہے تھے گو وہ ایک ڈیزیز بھی ہے اپلیپسی ایک ڈیزیز ہے لیکن اس اس کے پیچھے بدروح ہے یہ وہ کلیر کٹ اس کو منشن کرتا ہے کہ پیچھے سپیرٹ ہے بدروح ہے اور وہ اس بیماری کا موچب ہے اس نوٹ اے میڈیکل ریزن ایٹ اے ڈیمونک ریزن تو یہ ایک تو یہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہر بیماری ایک میڈیکل ریزن نہیں ہوتی بہت ساری بیماریاں ہیں ایٹس ہوتی ہیں میڈیک ہوتا ہے ایسی اور ابھی جو ابھی آیت جو ہم نے پڑھی ہے ایک ترجمہ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ خداون نے کہا کہ یہ قسم دواروز یہ کے بغیر نہیں نکل سکتی لیکن یہ میں پھر کہوں گا کہ رسول ابھی تک یسو مسیح پر بطور مسایہ ایمان نہیں رہے اور پرانے اہدنامہ میں کھڑے ہیں ابھی اید پینتی کوست والا تجربہ دور ہے اس لیے دھلا ان کے ساتھ ہے اس لیے کرٹیکل سیچویشن کو جب دیکھتا ہے تو یسو اس کو ہینڈل کر رہا ہے کیونکہ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں جو جملہ اریجنل ٹیکسٹ میں ہے وہ برائے راست اس کے شگردوں سے مخاطب نہیں ہوتا یسو مسیح بلکہ اسرائیل کی کمیونٹی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اے بے اتقاد جو تم اتقاد نہیں لانے والے تو یہ بات جاننے کی ہے کہ رسولوں کو جو تجربہ عید پینتی کوست کے دن کے بعد ملا وہ دلیر ہوئے وہ رول قدر سے مامور ہوئے اس اختیار کو جو اس عیرہ میں وہ سنتے رہی یسو سے وہ پورا ہوا اور انہوں نے پھر بقیدہ اس کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں اس اختیار اور ایتھارٹی کو دیکھا تو ایک تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ پرانے اہدنامہ کی طرح زندگی گزار رہے ہیں آپ کو یسو مسی کا پتا بھی نہیں آپ یسو مسی کا نجات کا تجربہ نہیں رکھتے آپ پاک روح کی ماموری کا تجربہ نہیں رکھتے آپ کے پاس معلومات کی کمیں لیکن سر دیمنالوجی ایک پوری ڈاکٹرائن ہے ہم سسٹیمیٹک تیولوجی میں یا سلسہ وار مسئل میں الہیات میں اس کو ایک پورا عقیدہ ہے ایک پوری سٹڈی ہے اور سیڈ پارٹ یہ ہے کہ بہت سارے خادم آج بھی اس کو تیولوجیکل نہیں جانتے دیکھنا قسمیں ہیں کائنڈز ہیں اس کا ایک نالج ہے اور یسو مسیح نے بتایا بھی ایک ترجمے میں تو میں نے کہا لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ قسم اس کا مطلب قسمیں ہیں اس کا مطلب انڈرسٹینڈی رسول اس کو انڈرسٹینڈی وہ کہتا ہے میں لائے ہوں ان کے پاس لیکن یہ نکال نہیں سکتا اور یسو جانتا تھا کہ ابھی اس کے رسول اس پر اس طریقے سے ایمان نہیں رکھتے ابھی ان کی زندگی میں وہ ایکسپیرینس نہیں ہے ابھی وہ نجات کا تجربہ نہیں رکھتے اس لئے یسو ان کو کہتا ابھی آپ میری باتیں نہیں سمجھتے لیکن وہ وقت بھی آئے گا جس دن تم یہ میری باتیں سمجھو گے اور تم ان کو جانو گے تو ایک تو یہ کمی تھی ان میں کہ بدرون نکالنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے آپ کی زندگی میں یسو مسیح کا تجربہ ہونا چاہیے آپ کی زندگی کے اندر نجات نئی پداش کے تجربے ہونی چاہیے میں صرف نجات ایمان خالی کی بات نہیں کر رہا آپ کو ایکسپیرینس ہو یسو کا نمبر ثری بائبل ملکہ میرے لوگ عدم مارفر سے ہلاک ہوئے آج بھی کوئی تھپڑ مار رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے کوئی اور کئی دگا تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خادموں کو وہ اتنا لمبا اپسٹ کرتی ہیں دس دس گھنٹے بارا بارا گھنٹے وہ ان کو لگے رہتے ہیں وہ تھکا دیتی ہیں ان کو بہت کچھ کر جاتی ہیں سپیرٹز اور وہ چونکہ نالج نہیں رکھتے انڈرسٹینڈنگ نہیں کر پاتے سمجھ نہیں پاتے اور وہ نقصان اٹھا جاتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ اس لگا میں لائیا ہوں آپ کے شنکر وہ نہیں نکال سکتے اور یسو مسیح کو ان کی اس جو ایمان کی حالت تھی اس پر افسوس کرتا ہے یسو مسیح اے بے اتقادو کب تک میں تمہارے اس کو میرے پاس لو تینک گاڈ یسو مجود ہے اور یسو مسیح ہی سورس ہے سب کا کہ جب یسو زندگی میں ہے خدا مند ہمارے ساتھ ہے ہمیں رو پاس انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہم بدروحوں کو اکنالجز رول قدس کی نعمتوں کا ہونا بہت ضروری ہے ہم یہ یہ بھی ایک کہہ لے کہ آج کلیسیا کو ایک چیلنج ہے کئی کلیسیاں بلکہ یہ پریچ بھی کرتے ہیں کہ یہ سیز ہو چکی ہیں رول قدس کے موجزات ہوتے ہی نہیں ہیں رول قدس کے جو نعمتیں ہیں وہ سیزنگ آف دا سپیرٹ یہ غلط ہے اور میں سمجھتا ہوں روح القدس کا جو حکمت اور نالج اور علم اور انڈرسٹینڈنگ یہ ساری نعمتوں کا تجربہ ہونا چاہیے آپ کو نئی پدیش کا تجربہ ہونا چاہیے جو سگردوں کے پاس نہیں تھا جس وجہ سے وہ اکنالج نہیں کر پائے انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے اور ہر بدروح کا ایک بیبلیکل پرنسپل مجود ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھنا پالوس نے غور سے دیکھا جیسے بھی پائے صاحب بتا رہے تھے آج دہا وہاں بھی لکھا ہو وہاں تو لکھا ہو اس کے اندر غیب کی بدروح تھی عمال کے کتاب میں لیکن گریک میں لکھا ہوا ہے پائیتھن کی بدروح تھی وہ پائیتھن کی سپیرٹ تھی لیکن پالوس نے غور سے دیکھا اور اس کو ریکنگنائز کر گیا کہ یہ کس قسم کس سپیرٹ ہے رسول پہلے نہیں سمجھ پا رہے یہ منسٹری ہے یسو نے کہا جاؤ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں سامپور بچووں کچلو دشمن کی ساری قدرت پر غالبہ تم میرے نام سے بدروحوں کو نکالوگے بدروحیں نکلنی چاہیے چرچ میں نکلنی چاہیے چرچ میں موجزیں ہونے چاہیے پاسٹر کے پاس روحانی اختیار ہونا چاہیے کلیسیا کے اندر یسو کی حضوری اس بات کا علان کرے کہ بدروحیں یہاں ٹھہر نہیں سکتی ایول سپیرٹ جہاں ٹھہر نہیں ماجکس جہاں ٹھہر نہیں سکتے لیکن جن کلیسیوں میں موجز ہی نہیں ہوتے جن کلیسیوں میں ہیلنگ میرکلز نہیں ہوتے بلکہ وہ دنیاوی رہتے ہیں ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے کہ صرف ہمیں ٹیچنگ ڈلیور نہیں کرنی بلکہ بائبل میں لکھا ہے مشن اینڈ ایوینجلیزم بوت وہ مشن بھی کرتا تھا اور منیسٹری اور ٹیچنگ بھی کرتا تھا تو ایوینجلیزم اور مشن مل کے کام کرتے ہیں اس سے مسیح کا نام جلال پاتا ہے اور لوگ خدا مجیس مسیح کی طرف آتے ہیں ناظرین یقیناً جو کچھ پروفیسر عظیم صاحب نے مرصد شیئر کیا آپ صاحب نے بڑی برکت پائی ہے اور اس بات کو جانا ہے سیکھا ہے کہ شاگر بدروح کو کیوں نہ نکال سکے آگے بڑھیں گے اور پاسٹر نیس جاویج صاحب سے جانیں گے پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائے اس کے بعد خدا مجیس مسیح نے اپنی ایتھارٹی کا استعمال کیا ہے اپنے اختیار کا استعمال کیا ہے اور فوراً اس بچے کو ریلیز کر دیا ازاد اور رہا کر دیا اس پہ ذرا روشن ڈالیم پلیس جی تینکی سو مچ یقیناً یہ سمسیح کی ایتھارٹی جیسے پہلے سے ہم بات کرتے آئے ہیں ultimate authority ہے اور اگر یہ سمسیح کی ایتھارٹی کے اختیار کے تعلق سے ہم بات کرنا چاہیں تو ایک طویل وقت درکار ہے یہ سمسیح کے اختیار کو سمجھنے کے لیے متی رسول کی انجیل اٹھائیسوں باب میں یہ سمسیح نے اس بات کو خود اپنی زبان اقدس سے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اور اس کے لیے جو کل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے every kind of authority کسی بھی طرح کا آسمان ہو یا زمین ہو اس کے اوپر کسی بھی کوئی بھی kind of authority ہے وہ یسو مسیح کے پاس ہے سو میں جلدی سے کوشش کروں گا کہ ہم کچھ چند ایک چیزیں جو ان کو categorize کر کے میں آڈینس کے لیے جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں شیئر کر پاؤں number one ہم دیکھیں گے Christ authority as creator creator ہوتے ہوئے خالق ہوتے ہوئے تخلیق کار ہوتے ہوئے یسو مسیح کے اندر authority موجود ہے پدائش کی کتاب پہلے باپ کے پہلے آیت کے اندر جب ہم خدا کا لفظ دیکھتے ہیں تو یہ plural form کے اندر use ہوا ہے جسے us یا our کے طور پر استعمال کیا گیا ہے آگے آؤ خدا نے کہا ہم سو یہ جو ہے یہ basicly اس خدا یسو مسیح کی الوہیت کی طرف اشارہ کرتی ہے جب یوہنہ جس کو کہتے ہیں ابتداہ میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا سو یہ یسو مسیح کی authority ہے خدا نے کہا کلمہ وجود کلمہ کام کرتا ہوا تخلیق کرتا ہوا نظر آتا ہے وہی کلمہ ہمیں مجسم ہوتا ہوا نظر آتا ہے سو ایس کرییٹر یہ سمسی authority رکھتے ہیں اس نے بنایا ہے وہ موجد ہے وہ creator ہے پھر ایس سسٹینر یہ سمسی کے اندر authority موجود ہے اس ساری چیزوں کو جو کچھ موجود ہیں کلسیوں کا خط اس کے پہلے باپ کی سترمی آیت کہتی ہے وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں وہ creator بھی ہے اور اگر ساری چیزیں وہ جود میں رہتی ہیں قائم رہتی ہیں تو وہی ہے اور پھر وہی یہ اپنے اندر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس آسمان کو اور زمین کو کمبل کی معنی لپیٹ بھی دے گا پھر نیا آسمان ہوگا اور نئی زمین ہو جائے گی یہ ساری authority میرے اور آپ کے یسو مسیح کے اندر موجود ہے عبرانیوں کا مصنف پہلے باپ کی تیسری آیت میں کہتا ہے وہ اس کے جلال کا پڑتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے he is a sustainer so یسو مسیح کی authority کے اندر یہ موجود ہے پھر ترڈ ون یسو مسیح as تجسم میں کارنیٹ authority اپنے پاس لگ کلشیوں اس کے دوسرے باپ کی نمی آیت کہتی ہے اللہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر یسو مسیح میں سکونت کرتی ہے سو جو کچھ خدا کا ہے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ابتدا سے آج تک اور پھر ابت تک جو کچھ بھی ہے وہ یسو مسیح کے اندر سکونت کرتا ہے authority یسو مسیح کے پاس موجود ہے پھر ہم condition of nature کی جب ہم بات کرتے ہیں یسو مسیح کے پاس ultimate authority ہے جب جب لائک وہ کشنی کے اندر ہے توفان ہیں لہریں اٹھ رہی ہیں شگر گھبرا گئے ہیں جب یہ سمسی پر نظر گئی ہے یہ سمسی کھڑے ہوئے توفان کو انہوں نے ڈانٹا وڈ وہ thumb کیا لکھا ہے وہ تحجب کرنے لگے حیران ہو گئے کہ یہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں سو nature کے اوپر بھی یہ سمسی کی authority ہے پھر living creatures کے اوپر یہ سمسی کی authority ہے sicknesses کے اوپر یہ سمسی کی authority ہے پھر death کے اوپر یہ سمسی کی authority ہے موت اس کے سامنے شکست خردہ ہے لکھا ہے کلام اقدس نے اس نے موت کا برملہ تماشا بنایا ہے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا سو جب ہم ان ساری چیزوں کے اندر دیکھتے ہیں تو رکھتے ہیں اس زمین آسمان کے اوپر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر یہ سمسی کی authority نہیں ہے تو پھر demons کہاں چلے جاتے ہیں شیطان اور اس کی بد ارواہ اگر وہ کسی کو تنگ کر رہی ہیں جیسے میں نے پہلے ہاف میں بھی اس کو کہا تھا تو یہ سمسی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے جو اس کے خلاف اپنے ہاتھ کو بڑھا سکے اور جیسے ابھی خدا کے خادم نے کہا یہ authority یسو مسی نے اپنے چرچ کو سومپ دی ہے میں جاتا ہوں اور اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا سو خادم کے پاس اب یسو مسی اگر چھویں گے تو وہ خادم کے ہاتھ سے چھویں گے ہمیں اس کام کو deliver کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس لیے authority اس زمین کے اوپر کسی بھی حصے کسی بھی حالت میں کسی بھی جگہ پر آپ کو چاہیے deliverance آپ چاہتے ہیں آپ کو یسو مسی کے پاس ہی آنا ہے یسو مسی ہی ultimate authority ہے اکل مند ہے یہ شخص جو یسو مسی کے پاس آ گیا اس لیے جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی کہ صرف بدروحیں ہی نہیں ہمیں تنگ کرتی ہیں بلکہ یہ ساری چیزیں نشا اور جھوٹ اور گالییں اور یہ pornography اور بہت سارا جو انٹرنیٹ کے اوپر ہم مواد دیکھیں یہ سارا کچھ کیا ہے یہ basically وہ epilepsy کی ہی ایک kind ہے اس نے ہمارے دماغوں کو capture کیا ہوا ہے اس لیے ایک کلام کہتا ہے اپنے سارے دل اور اپنی ساری اقل اور اپنی ساری جان سے ہمیں اپنے یہ overall اپنی feelings اپنی inner اور اپنا soul یسو مسیح کے سامنے دلور کرنا ہے اور پھر وہ ہمیں آسات کر دے گا praise God thank you so much بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدا ان نے ہمارے ساتھ آج شیئر کی ہیں اور یقیناً ناظرین آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے thank you so much professor thank you so much ناظرین ابھی بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو سکرین پہ دیئے گئے نمبرز ڈائل کریں اپنا سوال ہم تک پنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ کی دعایی درخواست ہو دے سکتے ہیں کوئی تیسٹیمنی ہو ضرور شیئر کر سکتے ہیں آپ ٹیلی فون کے ذریعے اپنی تیسٹیمنی شیئر کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس آ کر لاہور میں برکت ٹی وی کا جو پلٹ فارم ہے شیئر کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے اپنی گواہی ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں تاکہ دوسرے بھی آپ کی گواہی کے وسیلے برکت پا سکیں اور اسی طور سے ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ ووچ کر سکتے ہیں ووچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضرور اسے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں خدا ہمدھ آپ سب کو برکت دے آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برکت ٹی وی گوڈ بلیس یو سبسکرائب کریں